اوکی یہ جو خبر ہے نا بھائی اس نے کل سے مجھے ہر طرف تنگ کیا ہوا ہے اور یہ خبر ہے سٹارلنگ کی طرف سے جو کہ ای لون مسک ہے اسا ساتھ کون ہے؟ ای لون پہلے آپ غلط بولتے تھے وہ بہت غلط تھا ہاں وہ سمجھ گئے ہیں سب ای لون مسک ہے اور اس کا سٹارلنگ کا پروجیکٹ ہے بیسکلی سٹارلنگ جو ہے وہ ایک وینچر ہے ای لون مسک کی طرف سے اس کے اندر وہ یہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر چھوٹی چھوٹی سیٹلائٹس کا ایک جال بچایا جا رہا ہے جس کے پوری دنیا میں جو انٹرنیٹ ہے وہ پروائیٹ کیا جا سکے گا اب انٹرسٹنگ بات ہی ہے کہ نارمل کیسز کے اندر کیونکہ جو بھی انفرسٹرکچر ہوتا ہے وہ ملک کے اندر لگانا ہوتا ہے تو آپ کو گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے آپ کو آفیسز بنانی پڑتے ہیں لمبا گام ہوتا ہے لیکن اس کیس میں کیونکہ آپ کو ایک ریسیور دینا ہے اور ایک سیٹلائٹ سوال میں چھوڑنی ہے تو یہ جو سٹارلنگ کا پروڈیکٹ ہے یہ وہاں پر بھی کام کرے گا جہاں پر جنرلی انٹرنیٹ کا انفرسٹن نہیں ہے ہماری ایک ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی خبر کی تھی اس میں گیم یہ ہے کہ اب کچھ لوگوں نے اس کے لئے اپلائی کیا ہوا تھا اور خبر یہ آ رہی ہے کہ جس طرح باقی ای نارملس کے پروڈیکٹس کے لئے ہوتا ہے کہ ارلی جو بیٹا ٹیسٹرز ہیں اس میں کچھ پاکستانی لوگ بھی جو ہیں ان کو نوٹیفکیشنز آئی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیٹا ٹیسٹنگ پاکستان میں بھی سٹارٹ ہونے والی ہے اور یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں کافی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر تیز انٹرنیٹ نہیں ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ تقریبا 1 گیگا بیٹس پر سیکنڈ تک جا رہی ہے تو یہ وہ انٹرنیٹ سپیڈا جو ہمارے شہروں میں نہیں آتی اور سٹارلنک سستہ بھی کافی پڑے گا اس کمپیرڈ ٹو باقی انٹرنیٹ اور ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بان کرنا بھی مشکل ہے اس کمپیرڈ ٹو نارمل نیٹرلز کیونکہ سیٹلیکٹ تارے کہاں سے اتار ہوگے تو دیکھتے ہیں اس کی سچویشن کیا بنتی ہے گورنمنٹ اس کو علاوک کرتی ہے یا نہیں کرتی اور اس کا کیا سنیری بنتا ہے اور ابھی کے لیے یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ ایلون مسکھ کے وینچرز میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اکثر اوقات وہ بیٹا ٹیسٹرز کو علاو کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ سیریہ میں کبھی آیا ہی نہیں ہم نے یہ پہلے بھی اس کے کافی چیزوں میں دیکھایا تو اس پہ بہت زیادہ دل پہ نہ لے جائے گا اس چیز کو ابھی اس کو کم سے کم دو تین سال لگیں گے تو ایزی سین ہے